مہنگی کھادوں اور ڈیزل کے ہوتے ہوئے کاشکاروں کو لیسے وقت ایک امتحان سا بنا ہوا ہے تو کس طرح سے آپ نے اپنے خراجات کو کرتے ہوئے جو اچھی آمدن حاصل کرنی ہے ممکنہ جو خراجات ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے زمین کی تیاری سے لے کر اس کی ہارویسٹنگ تک تو یہ چلتے ہیں پیداوار کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کس کے اندازن پیداوار کتنی آتی ہے ویڈ کی طرف چلتے ہیں جی گندم اگر آپ سوئنگ کرتے ہیں یکم نومبر 2022 کو اور ہارویسٹنگ کرتے ہیں تقریباً تیس اپریل 2023 کو تقریباً یہ 183 سے 185 دن کی فصل بنتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اتنی دنوں کی فصل کے اوپر ہمارے کیا خراجات آتے ہیں جی گندم کی زمین کی تیاری کے لیے آپ کو جو مکمل رونی حل ساگا روٹا ویٹر وغیرہ اگر آپ اس کی ڈل کے ساتھ سوئنگ کرتے ہیں تو تقریباً وہ دس سے پندرہ ہزار پر فی کر خرچا جاتا ہے سیڈ جو ہے تقریباً ممکنہ آپ کو پانچ ہزار روپے کر ملتا ہے ایک اکڑکا خاد اگر آپ رکمینڈٹ ڈالتے ہیں تو وہ ڈی اے پی دو بوری ایس او پی ایک بوری ہو تو وہ تقریباً پین تیس سے چالیس ہزار کے پاس سے آپ کا خرچا جا پڑتا ہے پانی جو ہے جی اگر رکمینڈٹ وہ تین سے چار ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں پانی کر ایک ہزار روپے کا کم از کم پڑتا ہے اس دور میں تو آپ کو دیکھیں یہ چار ہزار روپے کا پانی جو ہے وہ گندم آپ کی لے جاتی ہے اس سے زیادہ خراجات ہو سکتے ہیں ویسے اگر وہ بارش ہو جائے تو اس کے علاوہ وہ اس کے لیے اور بہتر ہوگا آگے چلتے ہیں جی اس کے علاوہ سپری اگر آپ کو کرنی پڑ جاتی ہے تو جڑی بوٹی کی تو سپری جو ہے وہ تقریباً دو ہزار فیکر پڑے گی یوریا بیگ رکمینڈٹ زیادہ ہیں لیکن ہم دو بیگ کی بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً اگر بلیک میں بھی خواد ملتی ہے ہمیں تو وہ چھ ہزار کے حساب سے ہماری خواد پڑ گی کٹائی گہائی کی طرف چلتے ہیں جی اس کی ہارویسٹنگ کی طرف چلتے ہیں تھریشر کی طرف چلتے ہیں تقریباً آپ کے ٹوٹل خرچہ جو ہے جی یہ جو لیبر اگر لیتی ہے تو وہ باروہ تیرہوہ حصہ لیتی ہے تو تقریباً وہ پندرہ ہزار سے اٹھارہ ہزار روپے خرچہ بن جاتے ہیں جو اس کے علاوہ خراجات ہوتے ہیں دیگر خراجاتیں ڈال دیتے ہیں بولے بغیرہ لیبر کے خراجات بغیرہ تو دس ہزار روپے وہ ہو گئے تقریباً نبی ہزار روپے خرچہ آپ کا یہ ایک سو تریاسی سے ایک سو پچاسی دن کے لیے ہو جاتا ہے پیداوار اگر آپ کی ممکنہ پنچتالیس میں نکلتی ہے تو فیما ریٹ گورنمنٹ پنجاب نے جہاں تین ہزار رکومنٹ کی ہے تو پھر اس حساب سے دیکھیں تو ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے جو ہے آپ کا وہ آپ کی گندم کی قیمت بنتی ہے توری اگر آپ سیل کرتے ہیں تو داس ہزار سے پنہ ہزار کے پر توری سیل ہو جائے گی تقریباً یہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے خرچہ جو آپ کی انکم بن جاتی ہے تو اس میں سے نبی ہزار کو منس کریں تو تقریباً پچونجا سے ساٹھ ہزار روپے اکپا بنتا ہے تو کاش کر بھائیو اس طرح سے آپ کے پچونجا سے ساٹھ ہزار روپے یعنی کم چھ ماہ کی بنتی ہے تقریباً ایک سوستیز سے تریاسی دن کی بنتی ہے تو پار ڈے جو آپ نے تین سو روپے یعنی کم حاصل کی تو چلتے ہیں اب کنولا کی طرف اور بات کرتے ہیں کنولا کے اوپر کے اس میں کیا اخراجات آتے ہیں دیکھیں کنولا جو ہے اگر آپ یکم اکتوبر دو ہزار بائیس کو کاش کرتے ہیں اور ہارویس ونگ اس کی پدرہ مار دو ہزار تیس کو کرتے ہیں تو تقریباً یہ ایک سو سار سے ایک سو پہنسل دن کی فصل بنتی ہے تیاری کے حوالے سے بات کریں تو زمین کی تیاری میں آپ کے آر سے دس ہزار روپے خرچہ آتا ہے سیڑ جو ہے یہ پندرہ سو روپے کا آپ کو آتا ہے خاد اگر آپ رکمنڈر ڈالتے ہیں تو ڈی اے پی ایک بوری اور ایس او پی ہاف بیک جو ڈالتے ہیں تو پھر یہ تقریباً بیس سے پچیس ہزار کی خاد آپ کی بنتی ہے پانی اس میں بھی تین چار لگتے ہیں تو اگر بارش پڑ جائے تو وہ الگ بات ہے چار ہزار روپے کا خرچہ آپ کا پانی کا ڈال لیتے ہیں اس میں اس کے علاوہ کنولا اور رائے کی طرف مزید چلتے ہیں بڑھتے ہیں اچھا اب یہ بات یہاں رکھیں کہ خادوں کی کمی پیشی اکثر کاش کر درار کر لیتے ہیں اس لئے ان کے جو اخراجات ہیں وہ ہمارے اندازے کے مطابق جو ہیں وہ کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو کنولا کی سفرے کی طرف چلتے ہیں کہ ضرورت پڑے تو کرتے ہیں ورنہ سفرے کی ضرورت نہیں پڑتی تقریباً دو ہزار خرچہ وہ ڈال لیتے ہیں یوریا ایک بیک ہوتا ہے یوریا یا امونیوم سلفیڈ اگر آپ ڈالتے ہیں تو وہ اٹھائی سو سے تین ہزار کی بڑھ جاتی ہے اب جلتے ہیں تیاری کی طرف کٹائی گھائی اور تھریشنگ طرف چلتے ہیں تقریباً یہ آپ کے ایک اکڑ کے خرچات اخراج ہوتے ہیں تقریباً یہ پندرہ سے اٹھارہ ہزار یہ بھی ہم نے رکھیں یہ زیادہ ہی رکھیں اندازن کے مطابق کیونکہ تیل کی قیمت اگر بڑھتی ہے تو یہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں دیگر اخراجات میں سے ہم نے بھولے بغیرہ ڈال کے لیبر کے خرچات دال کے وہ تقریباً دس ہزار رکھے ہیں تو اگر ممکنہ پیداوار ہماری آتی ہے پچیس مند تو پھر اخراجات ہمارے پینسہ ہزار سے اوپر بان گئے ہیں تو فری ریٹ جو مان کا ریٹ ہے اس وقت وہ چھ ہزار کے قریب ہم اندازن ڈال لیتے ہیں کم بھی ہو سکتا ہے ریٹ تو یہ ایک لاکھ پچاس ہزار آپ کی جو ہے اس وقت دیکھیں آپ کی جو ہے وہ انکم بنتی ہے اس میں سے آتی ہیں کٹل اگر آپ فروخت کرتے ہیں یعنی اس کی جو توری فروخت کرتے ہیں تو کاشکار بھائیو اتنی جو آپ کی پیداوار کے حوالے سکر بات کریں تو ڈیڑھ لاکھ سکر آپ کے پیسے بن جاتے ہیں اخراجات نکالیں تو تقریباً ایک لاکھ آپ کو بچت ہوتی ہے تو پار ڈے کے حصہ آپ سکر بات کریں تو آپ نے پانچ سو ستر پیسے اوپر پیسے آپ کی انکم آئی ہے لیکن کاشکار بھائیو یہ بات یہا رکھیں جو ہم نے ایک جو گوشوارہ ہے یہ اندازت کے طور پر بنایا ہے کہ ہو سکتا ہے کاشکار حضرات اپنی ضرورت کے تحر کھادوں کی کمی پیشی کر سکتے ہیں اپنے خرائد کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارے کاشکاروں حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ گندم جو ہے وہ بھی ساتھ میں اگر آپ کی دس پہلیاں ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ سات پہلیاں جو ہیں جو سات کھیج جو ہیں وہ آپ گندم کاش کریں اور تین اکڑ جو ہیں وہ کنولا کاش کریں گندم کی اس کا زیادہ ضرورت ہے کاشکار بھائیو اگر کنولا اور گندم دونوں جو ہیں ملکی ضرورت کے لیے بہت اہمید رکھتے ہیں تو آپ جو ہیں کنولا کی جو انکم ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس حوالے سے جو ہے وہ گندم کو بھی کاش کریں اور تاکہ ہماری گندم کی ضرورت بھی پوری ہو سکیں اور کنولا کی یا آئل سیڈ کی بھی بھی ضرورت پوری ہو سکیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی وڈیو جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی آپ اپنے اخراجات کو اپنے حساب سے مینٹن کر سکتے ہیں یہ ہمارا ایک جو گوشوارا ہے یا آمدن اخراج کا گوشوارا ہے گندم اور کنولا کا یہ ہم نے ایک آردی حساب سے بنایا ہے آپ کاشکار اثراج جو ہیں اپنے حساب سے کھادوں کی اسی حوالے سے مینیمنٹ کر سکتے ہیں سپریے بغیرہ کی مینیمنٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں بہتر مینیمنٹ کرتے ہیں اخراجات کو کم بھی کر سکتے ہیں اور رضا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں شکریہ